ایک صحابی آئے یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کے کوئی وظیفہ بتائیں کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے کتنے لمبے چھوڑے کتنے کتابوں میں اڈے اڈے وڈے وظیفے لکھے پہ پڑھ پڑھوں جی مندہ بڑھو جب میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر آپ کی رحمتوں پر سنو یہ کرو میری بات نہیں ہے میرے نبی کے بات تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے آپ نے کہا تو با وضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے کوئی زور لگتا ہے تمہارے ہم تو سردی ہوتی ہی کوئی نہیں کہ بھئے تھنڈا پانی ہے کیسے حضور یہ تو ہمارے لئے مسئلہ ہے کہ بھئے تھنڈا پانی ہے کیسے حضور وہ ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا میں نے کہا چل نماز پڑھے کہ نہیں جی میاں جی سردی بڑی نہ لے جاؤں سردی بڑی مراسیوں کو سردی زیادہ لگتا ہے میں نے کہا نہیں آئیتا نماز پڑھا کے چھڑنا ہے میں اس کو لے کہ جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا جو ہی ہاتھ پہ پانی ہے اوہی حالے اوہ تھڈا پانی ہے اوہی حالے اوہ تھڈا پانی ہے تمہارے لئے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کٹھڑنا پانی ہے میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے لیں اوپر مسئلہات لے لیں میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے اللہ تیرے رزق کھول دے گا اب یہ اللہ رسول کی آپس کی بات ہے تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو تجربہ کرو نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے یقین کے ساتھ کرتے ہیں باوضو رہا کر اچھا باوضو رہنے کے اور فائدے اللہ پیان کرتا ہے شیطان ڈرتا ہے اور وضو ہوگا تو نماز آپ پہ پڑھی جائے گی چلو یار وضو ہے چار فرضی پڑھ لوں گی